ہیلو بیوئرز اے ڈاکٹر ایس بی کے لال مرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لئے لے کر کے ہیں بہت ہی بلکشن اور دیبی میڈیسین فاسپورس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مطلب کلسیم اور فاسپورس کا جگدان ہمارے ہڈی دانت یہ سب کے نرمان میں ہوتا ہے اور ہڈی سے ہی ہمارا دھانچہ بنتا ہے تو ہڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے فاسپورس اور اگر ہم ہمیں پیتک دبا کی بات کریں تو یہ پولیکریسٹ ریمیڈی ہے اور مطلب بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسین ہوتا ہے اور کونسٹیچوسنل ریمیڈی میں آتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو دبائی مطلب میٹیل گروپ کا ہو یا منڈرل گروپ کا ہو تو اس پر یہ دھیان دینا چاہیے کہ مطلب یہ دیپیکٹنگ میڈیسین ہو سکتا ہے اور بار بار اس کی پنڈرابیریٹی نہیں کریں پھر ایک ماملہ ہے کہ پاور سیلیکشن کا بھی ہمیں پیتھی میں تو کئی بار تیس پاور میں دینے سے بھی لاب ہو جاتا ہے اور کئی بار خاص پروس جیسے میڈیسین کو تیس پاور میں دینے پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ادھک فیدہ نہیں ہوا ہے تو اس کے کنڈیشن میں بھی ایک سمجھا ہوتی ہے پاور پوٹینسی کو سیلیکٹ کرنے کی تو آج کے ویڈیو میں میں ان سارے باتوں کا دھیان رکھوں گا اور سارے باتوں پر چرچہ کروں گا آئیے سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں کہ اس کا پیسنٹ کیسا دیکھنے میں لگتا ہے تو اس کا پاسپورس کا جو پیسنٹ ہوگا دوبلا پتلا سانت سبحاب کا اور اگر ہم اس کے بچپن کے بارے میں جانے تو تیجی سے بڑھنے والا یا اگر ہم بچہ پیسنٹ بھی بات کریں چائلڈ پیسنٹ کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا گروہ تیجی سے ہوا ہے اور مطلب ہاتھ پاؤں بھی لمبا ہوگا چھاتی چوری ہوگی اور تھنڈھا پانی سے اس کو بہت ادھک لگاؤ ہوگا لیکن یہ خاص بات ہے کہ کئی بار چوری چھاتی ہی نہیں ہوتا ہے پاسپورس کے پیسنٹ کا کہ بارے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر جیسا بھی سینہ میں کہ سیمٹمز میں خاص پورس دینے سے بہت ادھک لاب ہوتا ہے خاص کر کے اگر مطلب اسٹھاما ٹیپ کا جو پیسنٹ ہو جس کو مطلب دم اوم سب بہت پھلتا ہو اور اس میں اگر مطلب کبوتر ٹیپ کا سینہ ہو تو اس کیسے میں خاص پورس سے بہت ادھک خیدہ ہوتا ہے پھر اگلا ہم چرچہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک انگ پر اس کا کتنا بیعاپک اثر ہے چاہے وہ برین ہو یا مطلب آنکھ ہو ناکھ ہو گلا ہو کان ہو جنیٹل پارٹ ہو پیٹ ہو ریکٹرم ہو بون ہو تو اسے میں اس کی لکھنییں مطلب ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی طرح کے جو انفیکشن والے ڈیجیز ہوتے ہیں اس میں بھی اس سے بہت ادھک پیدا ہوتا ہے بون ٹی وی میں اس سے بہت ادھک پیدا ہوتا ہے اور کچھ خاص بیماری میں خاص پر اس کو برجت کیا گیا ہے دینے سے اور اگر دینا بھی ہے تو بہت سنبھل کر کے دینا ہوتا ہے جیسے کی مطلب ٹی وی سب کے ماملے میں تو کچھ کنٹرو برسیل باتیں بھی ہیں پھر ہم چرچا کرتے ہیں اب آگے کی برننگ سنسیشن میں تو برننگ سنسیشن میں جو مطلب آرسینیک سلفر کے طرح ہی بہت ہی الیکنیے دوا میں آتا ہے فاسپورس اور ہم آرسینیک سے تلنا کر سکتے ہیں اس کا اور سلفر سے بھی تو آرسینیک الیبم کا جو پیسنٹ ہوگا اس کا جو جلن ہوگا اس میں اس کو سسم پانی سے گنگونے پانی سے دھونے سے راحت ملے گی یا پھر گرمی سے اس کو راحت ملے گی یا پھر جیسے ہم دیکھیں گے کہ چاہ یا گرم گرم دودھ لینے سے اس کو راحت ملتی ہے لیکن فاسپورس کے معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تھندھا پانی سے اس کو راحت ملتی ہے تھندھا پانی پینے کا ریجائر بھی ہوتا ہے اور مطلب الٹی کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ تھندھا پانی سے اس کو راحت مل گئی اور وہ تھندھا پانی جو پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پیٹ میں جانے کے بعد پھر وہ کچھ دیر میں گرم ہو جائے گا جب یہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں فاسپورس کے معاملے میں جو اُلٹی ہو جاتی ہے اس کیسے میں فاسپورس سے بہت ادھی قلاب ملتا ہے پھر اور مطلب یہ جو ہمارا ورننگ سنسیسن ہوتا ہے تو اس میں ہم سلفر سے اگر تلنا کریں تو سلفر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سرین کے کسی خاص انگ یا بھاگ میں جلن ہو رہا ہے تھنڈھا پانی سے کہ اپلیکیشن سے آرام ملے گا جیسے آرسینک میں گرم پانی کے سیبن سے آرام ملے گا اس میں تھنڈھا پانی کے سیبن سے آرام ملے گا لیکن دھونے سے آرام ملے گا اور پورے سریر میں جلن نہیں رہے گا کچھ خاص بھاگ میں جبکہ فاسپورس کی بات کریں تو پورے سریر میں جلن ہو گا اس کے بعد اگر ہم پین کی بات کریں خاص کر کے سر درد کی سر میں جو درد ہوتا ہے اس کی بات کریں تو اس کا جو پیسنٹ ہوگا اس کا پین ہوگا اپر پارٹ آف دہ ہیڈ میں ہوگا یہ کنپٹی میں درد انباب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی بار میں نے انباب کیا ہے کہ کنپٹی میں درد ہوتا ہے تو اس میں فاسپورس سے بہت ادھیک فائدہ ملتا ہے پھر اگر مطلب اس کے ڈائیسٹیب سسٹم کی بات کریں تو اس کو مطلب کار یہ فاسپورس کے پیسنٹ کو ہمیشہ لگے گا کہ پیٹ ایک دم کھالی کھالی ہے اور گھوزن کرنے کے بعد اس کے تکلیف میں آرام ملتا ہے اس کو پھر کچھ کیسیج میں ہم دیکھیں گے کہ مطلب جو اس کا نمک لینے کی پرابیٹی بہت ادھیک ہوتی ہے اس ماملے میں ہم اس کا تلنا نیٹرامیور سے کر سکتے ہیں نیٹرامیور میں بھی نمک کھانے کی پرابیٹی ہوتی ہے اور اس میں بھی لیکن ایک خاص بات ہے کہ نیٹرامیور کے سائٹ ایفیکٹ کو فاسپورس کم کرتا ہے یا مطلب نمک جدہ لینے کا جو سائٹ ایفیکٹ ہے اس کو بھی کم کرتا ہے تو دکھ میں اور تکلیف میں بھی ہم اس کا نیٹرامیور سے تلنا کر سکتے ہیں اور سبحاب میں بھی ہم اس کا نیٹرامیور اور ایگنیسیا سے تلنا کر سکتے ہیں جو لیکن مطلب خاص بات یہ ہے کہ نیٹرامیور اور ایگنیسیا میں تھوڑی سی کردن سیلتا جیدہ ہوتی ہے اور مطلب خاص پورس کا جو پیسنٹ ہوگا اس کا ایمنٹی سسٹم ہوگا اس میں سہج بیمار پڑھنے کی پربیلتی ہوگی گرب سے تھنڈا موسم میں یا تھنڈا سے گرب موسم میں بھی آنے پر وہ بیمار پڑھنے کی پربیلتی ہوتی ہے اور مطلب کبج میں بھی فاسپورس دیا جاتا ہے اور مطلب ڈیریا میں بھی ڈیریا میں جب اس کو فاسپورس کو دیا جاتا ہے تو ایسے لگے گا جیسے نل کھول دیا گیا ہوئی سیمٹمز پر دیا جاتا ہے اور جیسا کی مطلب جیسے ہم آستھاما میں اس کا بہت اچھا سے اپیوگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کا اپیوگ نیمونیا کے بھی فرسٹ سٹیج میں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پیتھی میں یہ بار بار سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی دوا کی اندھ کا اندھ بھٹی نہیں بنے پھر ہم آگے چرچہ کرتے ہیں کہ جو پاؤں گون سب کا جو انٹھن ہوتا ہے اس میں بھی کئی بار سیمٹمز ملنے پر منے فاسپورس سے بہت ادھیک فائدہ ہوتا ہے اور انٹھن کے معاملے میں ہم اس کا تلنا کیوپروم میٹیلکم سے کر سکتے ہیں اس کے بعد گھوڑا ہٹ بیچائنی والا بھی سیمٹمز ہو سکتا ہے اس میں فاسپورس کے معاملے میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنی کرنی میں سوجن یا الگومین ایریہ جیسے تکلیف میں بھی اگر ہم بڑھ ہاں سے ڈائیگنیسز کریں تو ہم اس کو دے سکتے ہیں پھر ساپ میں لگے کچھ پروٹین سب گرنے کی پربیرٹی ہو سکتی ہے یا کرنی میں سوجن ہو سکتا ہے یا تو یا مطلب کرنی سے ریلیٹیڈ اور بھی پروٹین ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم روٹین ہوئے میں نہیں چلیں ایک خوڑاک دے کر کے جو سیلیکٹ دوائے ہوگا اس کو ہم دے سکتے ہیں پھر لیپس آف اینس میں فاسپورس کا تلنا ہم کر سکتے ہیں پوڈو پائیلم سے اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ فر لیپس آف اینس میں فاسپورس ورنے میں ایک خوڑاک ادھک بن جاتے ہیں اور مطلب جو مسکینی لی آنکھیں ہیں اس میں جب اس کا فر لیپس آف اینس ہوتا ہے مطلب پکھانا پھر تیز سمجھ پکھانا یہ ملدوار باہر نکل جانے کے سیمٹمز میں تو فاسپورس ورنے میں ایک خوڑاک دے سکتے ہیں اور فاسپورس ورنم دینے کے بعد پوڑو فائیلم کو تیس پاور میں کچھ دنوں تک دیا جائے تو پھر لیپس آف انس بھی صحیح ہو جاتا ہے پھر جیسے اس کے پیسنٹ کو تھنڈھا پانی پینے سے بہت لگاؤ رہتا ہے اور کے بار لا بھی ہوتا ہے اسی طرح سے کھلی ہوا میں گھومنے سے آرام ملتا ہے بوجن کرنے کے بعد آرام ملتا ہے اور مطلب ہم اگر آنکھ کی بات کریں تو آنکھ کے بہت ساری بیماری جیسے گلوپوما ہو کنجکٹک ہو کیٹریکٹ ہو رینل ڈی اٹیجمنٹ ہو رینل ڈیمیج ہو ریٹینل ہمیر ہیج ہو یا ڈیول ویجن ہو اس کے علاوہ ایک بہت سارے آدمی پریسان رہتے ہیں آنکھ کے چار اور ڈارک سرکل ہو گیا ہے آنکھ چار اور بہت ڈار سرکل ہو گیا ہے اس میں بھی فوس پوروز سے بہت ادھ فیدہ ہوتا ہے لیکن مطلب کوئی بھی میڈیسین کے اندھ بھکت نہیں بنے اور کئی بار کچھ نیم حاکیم خطرے جان آنکھ مند کر کے فوس پوروز کاپریو کرتے ہیں یہ اپتیس پاور میں ہے تو اتنا دن کھائیے ایک مہینہ کھائیے ایک سفتہ کھائیے آپ کے سریر میں فوس پوروز کی کمی ہو گئی ہے خاص کر کے ہیمی پی جن سے ان سے بچنا چاہیے کوئی بھی جو تکلیف ہوتا ہے اور اس میں جو رکھ دم چمکیلہ لال ہوتا ہے اس میں خاص پوروز ایک رکومنڈیڈ میڈیسین ہے پھر خانسی کے معاملے میں دیکھ سکتے ہیں مطلب گلہ میں سو جکھ منے گا سوڑ تھوڑ رہے گا اور سام میں خاص جدہ پریسان کرے اور خانسی میں کبھی کبھار تھوڑ سا بلڈ بھی آج تو خاص پوروز ایک ری مار کی بل میڈیسین ہے اور اگر ہم بھر ڈکھو کے سیمٹرمز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد پیسنٹ چکر سے سفر کر سکتا ہے پھر مطلب سیمٹرمز مطلب انٹرنل اورگین مہت سارا جو انٹرنل اورگین کا پروبلم سب ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن ہم کو اس میں سیمٹرمز دھیان دینا چاہیے کہ پیٹ کے سیمٹرمز میں اور کینسر کے سیمٹرمز میں کھانے کے بعد بومیٹنگ میں بھی ہو جاتی ہے پھر اس میں دیکھ سکتے ہیں فاسپورس کے معاملے میں سرجری کے بعد بھی ریکومنڈیڈ ہوتا ہے فاسپورس اور اس کا جو سیمٹرمز ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپریٹ کروا کے آیا کسی کی سرجری ہو رہا ہے اچھا پہنچ آتا ہے پھر ایک چرچہ کر رہے ہیں پیگننٹ لیڈی کیا سیمٹرمز جو پانی دیکھنے کے بعد اس کو بھومیٹنگ کی اکھا ہو جائے تو اس میں ہم فاسپورس دیتے ہیں اور ہمیسہ یاد رکھئے جب کبھی ہم اس میں چرچہ کر رہے ہیں کہ فاسپورس دینا چاہیے اس کا قدعہ پی امانے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھئے اس کو دیکھ کر کے فاسپورس دی پیکٹنگ میڈیسین کو دینے کے بعد ہم کو ایک دن دو دین چھار دین رکھنا چاہیے اور دیکھیں گے آپ کہ آپ کا سیلیکشن سہی ہے تو بہت ادھ اس سے فائدہ ہوگا تو کسٹیپیشن میں بھی رکومینڈڈ ہے اور کرونک پیٹ خراب ہوگا اور جیسے نل سے پانی نکلتا ہے اس طرح سے اس کا مطلب سیمٹمز ہوگا پیٹ خراب رہے گا اور اگر ہم سنگ چھےپ میں چرچا کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ سندر سا صدر سن سا دکھنے والا پیسن جس کی آنکھیں نیلی ہوں آنکھیں نیلی بھی نہیں ہو پھر بھی مطلب لمبا سا ہو جس کا ہاتھ لمبا ہو اور مطلب تیجی سے بڑھنے کا اتحاس ہو برنن سن 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 ہو اور مطلب پورے سریر میں جلن ہو لو ایمونیٹی کا پیسن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی آپ سیمٹم دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ کبج کا ہو ریکٹم کا ہو آنک کا ہو ناک کا ہو گلہ کا ہو cancerous cases ہو hepatitis سے sign infection ہو اس کین سے مطلب ملیڈنگ ہو جائے نوچتے نوچتے یہ بھی سیمٹم سب میں ہم اس کو دے سکتے ہیں اور guiding سیمٹم ہے تھندھا پانی پینے کی بہت جدہ اچھا ہوتی ہے فاسپورس کے پیسنٹ میں اور تھندھا سے تک لیوڑ بھی جاتا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ